بسم اللہ علیہ وسلم و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیب الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا نحدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وعالی محمد وعالیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سی ما بقیت اللہ فی الارضین واللان الدائم على دائم مجمعین اما بعد فقد قان اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیو ذہب عنکم رجسہ لالبیت ویتہرکم تطہیرا صلوات بھی محمد آپ حضرات انجائشو تھوڑا آگیا جائیں اور ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں شہزادی دو عالم شہزادی کونہین کہ حوالے سے کل گفتو ہو رہی تھی کہ آپ نے احقاق حق کے لیے اور مظلومیت مولا کائنات کو ثابت کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا کائنات میں ایک ایسا قدم تھا کہ جو اٹھانا نہایت ہی ضروری تھا شہزادی کا جو مقدمہ تھا وہ پروپرٹی کے لیے نہیں تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کو پروپرٹی کی ضرورت تھی نہیں بلکہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا کہ ظالم جو کر رہا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے ہدایت کے راستے سے موڑا جا رہا ہے حق اور باطل کو آپس میں ملا جا رہا ہے شہزادی اس کے دفاع کے لیے آئی تھی عرض کیا کہ انہوں نے پہلی بات تو فدق آیا کہاں سے تھا کل ہم نے اس کے طرف اشارہ کیا کہ فدق فہے تھا اور آیت نازل ہوئی اور رسول نے عطا کر دیا اپنی بیٹی کو تو یہ تو اس کے آنے کا سسٹم تھا کہ حوے کے ذریعے حدیعے کے ذریعے عطا کرنے کے ذریعے شہزادی تک پہنچا تھا اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے یہ فدق گیا کہاں آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں تو آنے کے اس لئے کل ہم نے بتائی کہ جو خیبر کے علاوہ یہودی رہتے تھے وہ فدق میں رہتے تھے اور آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ یا تو جنگ ہو گی یا پھر یہ کہ وہ تسلیم ہو جائیں گے اور وہ تسلیم ہوئے اور فدق کو حوالے کر دیا گیا کہاں تو یہ خلفہ میں چلتا رہا باغ فدق خلفہ میں چلتا رہا پہلے دوسرے تیسرے اور پھر مروان کے پاس گیا اور مروان کے پاس سے بنی عباس تک پہنچا تو کسی نے پوچھا بھی چھٹے امام علیہ السلام سے کہ اگر چلا بھی گیا تھا تو مولا کائنات کی جب حکومت کا حکومت ظاہری کا زمانہ آیا تو علی نے واپس کیوں نہیں لے لیا ہاں نہیں علی نے واپس کیوں نہیں لے لیا تو چھٹے امام نے فرمایا یعنی راوی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت رسول اللہ کا جو گھر تھا پیغمبر اگرام اسلام کا وہ ابو الحب نے بیچ دیا تھا اور جب فتح مکہ ہوا اور رسول نے مکہ فتح کیا تو رسول اللہ نے اپنا گھر واپس کیوں نہیں لیا تو امام نے فرمایا کہ سنو جو چیز ہم سے ظلمن لی جاتی ہوں ہم اسے واپس نہیں لیتے تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے سلوات بینے بار محمد وعال محمد ایک اور بلند آواز سنوات بی یمال میں تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے تو اب شہزادی جو ہے فدق کے لیے آئیں دربار میں گواہ لے کر آئیں تلشہ رکیت ہم نے کہ گواہ لے کر آئیں گواہ میں کون کون تھا گواہ میں کون کون تھا مولا کائنات حسن حسین اور ام الفضل حسن حسین تھے مولا کائنات تھے اور ایک کنیز تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیے معصوم کو تو لے آئی تھی کہ حسن حسین معصوم ہے اور مولا کائنات بھی معصوم ہے مولا کون لائیں تو بتایا یہ گیا کہ وہ کنیز تھی وہ کنیز تھی اور وراست میں ملی تھی اس کی طرح ہم نے اشارہ کیا اب دیکھیں معصوم کو بھی لائیں حسن حسین حسین کو اور مولا کائنات کو مولا کائنات کیا دینے آئے گواہی دینے آئے مولا کائنات کون ہیں کہ یہ بھی ہیں جو ان کے اعتبار سے خلیفہ راشد میں ہے خلیفہ راشدین میں ہے تو یہ بتائیے کہ یہ بھی خلیفہ اور وہ بھی خلیفہ ایک جھٹلا رہا ہے اور ایک جھٹلا یا جا رہا ہے تو جو چاہتا ہوں ایک جھٹلا رہا ہے رضی اللہ تو یہ نہیں ہو سکتا صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر آپ ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجیں تاکہ میں اپنا رمال تلاش کر بھیجے محمد 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 کہتے ہیں اچھے اچھے کس کو دربار ملے کے گئی ہیں حکمت دیکھئے حسن حسین ہے اور کون ہے مولا کائنات شہزادی جب آپ سے کہہ دیا گیا کہ یہ آپ کے شہر حق مانا نہیں جائے گا یہ حسن حسین ہے چلی جائیے تو جواب شاید یہی آئے کہ نہیں احقاق حق کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جھٹلانے والے کا عقیدہ کیا ہے اس کے عقیدے تک جانا ہے دیکھیں دو طرح کا جھٹلانا ہوتا ہے ایک دفعہ ہم اگر کہیں کہ فلا شخص فاسق ہے فلا شخص جھوڑ بولتا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم نے کہہ دیا کہ فلا شخص جھوڑ بولتا اور توہمت لگا دی ہم نے کسی پر یا مجمع پہ توہمت لگا دی تو ہم کیا ہو جائیں گے ہم کیا ہو جائیں کہہ فاسق ہو جائیں گے اب مولانا کی پیچھے نواز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ توہمت لگا دیا اب وہ گواہ نہیں بن سکتے اب وہ عدالت ان کی ساکت ہو گئی لیکن مجھے مسجد میں آنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا کہ کیوں نہیں منع کر سکتا کاف حاسق ہوئے کافر نہیں ہوئے ہیں کیونکہ سوال ہے کہ شہزادی ان کو لا رہی ہیں معصومین کو لا رہی ہیں اور ان کو تو کنیس کے طور پر لائی تھیں وہ تو خیر وراست ان لوگ کو نہیں لائی دیکھیں صرف ایک کنیس تھی جو وراست میں ملی تھی اور عملی ثبوت کے طور پر لائی تھی کہ کل ہم نے ارج کیا کہ رسول وراست نہیں چھوڑتے تو عملی ثبوت کے طور پر لائی تھی لیکن اس کے علاوہ جو بھی تھا معصوم تھا سلمان و ابو مغدار آپ کو جھتلا دیا ہم فاسق ہو گئے نماز نہیں پہ سکتے لیکن مسجد میں اگر ہم آئیں تو کوئی ہمیں منع نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مجمع کو کچھ نہیں کہا لیکن قرآن پر اعتراض کر دیا کہ قرآن جھوٹا ہے تو قرآن جھوٹا ہے جب کہ دیا تو اب ہم مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے فاسق صرف نہیں ہو تو ایسے لوگوں کو گواہی میں لائی تھی جن کا جھٹلانا کفر کی دلیل بن جائے سلوات جید محمد وآل محمد ایسے لوگوں کو دلیل میں لائی تھی کہ جو کبھی خدا کی گواہی میں آئے کبھی پیغمبر خدا کی گواہی میں آئے بھئی مباہلہ میں کون لوگ آئے تھے کہ یہی نور تھے جو مباہلہ میں آئے تھے حقانیت اسلام کو ثابت کرنے کے لیے تو شہزادی ان زواد کو لائی تاکہ جھٹلانے والے کا فس تو چھوڑیے عقیدہ بھی پتا چل جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے تو شہزادی دو عالم نے اس طریقے سے احقان حق کرنا کیا کہ مولا کائنات کو اور حسنین کو پروپرٹی کے لیے نہیں آئی تھی کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ پروپرٹی لینے آگئی تھی نہیں پروپرٹی کی ضرورت نہیں تھی ان گھر آنے کے لیے ان کو کیا پروپرٹی کی ضرورت بلکہ ان کے بھر سے تو آپ مان کے لے جائیں تو اس سے زیادہ عطا کر دیں گے مان کے لے جائیں تو اس سے زیادہ اس گھر سے مل جائے گا کوئی شخص ہے جس کے گھر میں لوٹ پاڑ چوری ہر چیز کے سامان موجود ہیں ہوتا ہے نا حرام مال موجود ہے چوری کا مال موجود ہے اب اتفاق سے اس کے گھر میں بھی چوری ہو گئی اتفاق سے اس کے گھر میں بھی چوری ہو گئی تو اب کوئی کچھ کہے گا بہت اچھا ہوا اندر اندر یہی ہوگا سب دیکھ کے ایک دوسرے کو مسکرائیں گے کہ ان کا ان کا جھین کے لاتے تھے اب آپ خود لائن پہ آئیں یہی ہوگا نا لیکن اگر کوئی بائیمان شخص ایماندار ہے مومن ہے اپنے گھر سے عطا کرتا ہے لوگ اس کے دروازے تو اب اگر اس کے گھر میں چوری ہو جائے تو سب کہیں کہ یہ کیا ہو گیا چوری کرنا کیا تھا مانگ کے لے ہوتے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی مانگ کے لے ہوتا تو مل جاتا کیا کام کیا ان کے گھر سے چوری کر دی تو کچھ ایسا ہی اہل بیعت کے ساتھ مجمنا آتا جب چوری کی تو اپنی چوری کا ثبوت بھی پیش کر دیا سلوات بیجی بار محمد وآل محمد بھائی وہ دور میں یہ تمام سازشیں چوتھی نہیں کہ وہ دشمن کی سازش اور کفار کی سازش اور ان کی سازش بھائی دو ہی تعلو ہے تاریخ دیکھ رسول کے بعد دو ہی رخ ہے تاریخ کا ایک طرف رسول کی چہتی بیٹی ہے اور دوسری طرف رسول کا چہتہ صحابی ہے اب آپ حق اس کو دیں گے آپ خود بتائی آپ حق اس کو دیں گے اور خدا نے خواستہ آپ نے کہہ دیا کہ شہزادی نے ناحق دعویٰ کیا تھا وہ شہزادی کا حق نہیں تھا انہیں عطا نہیں کیا گیا تھا اگر آپ نے ایسا ایک تصور پیش کر دیا کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کے لئے دلیلیں اور راستے دونتا ہے ارے چھوڑیئے وہ کیا ضرورت تھی رسول چلے گئے تو رسول کے بعد سسٹم اسلام چلنا چاہیے اس لئے یہ اتنا بڑا علاقہ فدق ہمارے اختیار نہیں ہوگا تو اسلام کیسے چلے گا ہزار ایک بہانے دون لیوں گے کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے بہانے دوننا لیکن آپ یہ تو بتائیے کیا شہزادی کے لئے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ نہ حق دعویٰ تھا ہرگز نہیں تصور کیا جا سکتا کیونکہ ایک طرف رسول سے سب سے قریب کون ہے ایک رسول سے سب سے قریب کون ہے فس نمبر پہ رسول کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو کس کا نام آئے گا فاطمہ زہرہ سلام اللہ شہزادی کا نام آئے گا اس کے بعد حسن حسین مولا کائنات اور دوسرے افراد کا نام آئے گا تو رسول فس نمبر پہ شہزادی کا نام آئے گا اور شاید اسی لئے شہزادی دربار میں بھی گئی تھی علی کو بھیج سکتی تھی کہ علی جاؤ تم دعویٰ کر کے آؤ لیکن اگر علی جاتے تو کل کو یہی شوشہ اٹھا دیا جاتا کہ ارے بھائی وہ شوہر ان کے آگئے تھے لینے وہ خود تھوڑی آئی تھی شوہر نے کہا ہوگا کہ تمہارے اببہ اتنی پرپرٹی چھوڑ کے گئے اس لئے چلے آئے تھے فاطمہ دربار میں آ کر خود بتا رہی ہے کہ یہ میرا حق تھا اور رسول نے مجھے عطا کیا تھا اس لئے آئی تھی ونہ علی کو بھی بھی سکتی تھی ایک ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے تصور کیا کہ رسول کی بیٹی نہ حق پر آئی تھی خدا نہ خواستہ ایسا تصور آپ نے کیا اور کوئی ایسا تصور کرتا ہے کہتے ہیں ارے بھائی غلطی ہے غلطی ہو سکتی ہے کسی سے ان کے تو ایک تصور نہیں ہے ہماری طرح اگر مانتے تو مسئلہ ہی کیا تھا تو اگر کوئی انکار کرے کہ شہزادی اپنے حق کے لینے کے لیے نہیں آئی تھی اور ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں تھا تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ رسول جو اسلام پہنچانے آیا ہے جو قوم اپنی بیٹی کو ہدایت نہ کر پایا وہ صحابی کو کیا ہدایت کرے گا جس صحابی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ صحابی حق پہ تھا بیٹی باطل پہ تھی تو جو اپنی بیٹی کی تربیت نہ کر پایا اس کا صحابی کہا سے تربیت پا گیا سورا حد جو محمد تو شہزادی دو عالم نے مولا کائنات اور مظلومیت مولا کائنات اور حقانیت کو سمجھایا پہنچایا لوگوں تک اور شہزادی کا گریہ بھی اسی بیس پہ تھا کہ آپ جو روتی تھیں آپ کہیے شہزادی اتنا اظہار بیزاری کیوں کر رہی تھی ملنے سے انکار کر رہی تھی رو رہی تاکہ پیغام لوگوں تک پہنچے کہ رسول کے بعد کچھ انیس بیس ہوا ہے کچھ گربر ہوا ہے یہ پیغام کون پہنچاتا علی تو خانہ نشین ہو گئے تھے اور علی موجزے سے تو لڑتے نہیں صاحب بات علی جنگ میں جاتے تھے مولا کائنات تلوار چلاتے تھے لشکر ساتھ ہوتا تھا اللہ کی مدد ہوتی تھی جنگ کے اپنے اصول ہوتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا پوری دنیا آ جائے گی ہم علی جو ہے اکیلے لڑتے رہیں گے اور اسلام کو پھیلاتے رہیں گے اور ایسا اسلام کام کبھی نہیں جو تلوار کے زور پر اسلام پھیلے زبردستی والا اسلام پھیلے وہ اسلام فائدے کا نہیں ہے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ تلوار والا اسلام بجائے کے لوگ کو مومن بنائے اور دین سے دور کر رہا ہے بجائے کی دنیا میں نام روشن کرے دنیا میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اگر تلوار سے اسلام پھیلانا ہوتا تو اسلام میں اقتدائی جنگ کا تصور بھی ہوتا اسلام میں اقتدائی جنگ کا تصور نہیں کوئی حملہ کرتا ہے کوئی پریشان کرتا ہے تو دفاع کے لیے اس کو سدھار نے کے لیے جاتے ہیں خود سے جنگ نہیں کرتے کہ نہیں ہم یہاں فتح کریں گے تو پیغمبر اگرام اسلام کے بعد مولا کائنات کی جو مظلومیت ہے اس کو کس نے پہنچا یا اسی لیے حدیث میں ملتا ہے جو شخص دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اب دیکھیں حدیث تو رسول اللہ سے ہے اور موتبر حدیث ہے لیکن یہ حدیث جب اس سے استدلال کیا گیا ایک عالم اہل سنت کے سامنے تھی حدیث سن کر وہ امان لائے کیسے لائے آپ دیکھئے شہزادی کا گریہ اور شہزادی کی بیزاری کتنی بڑی دلیل ہے حقانیت مذہب شیعہ پر مذہب تشیعہ پر کہ شہزادی نے کے بارے مسالم نے کہا کہ بتائیے کہ حدیث تو موجود ہے کہ جو بھی اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے ایک سلوات دیں تو باب سناتے ہیں جو اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے کتنی شرط ہے زمانے کا امام ہونا چاہیے اور اس کی معرفت ہونی چاہیے ٹھیک ہے مم مات جو بھی مرے یہ کون جو بھی ہے جب سے حدیث رسول ہے اور جب تک قیامت آئے گی تب تک کے لئے یہ ہے جو بھی مرے مم مات انسانوں کے لئے بات ہو رہی کیونکہ اہیوانوں سے تمہاری گفتگو نہیں جو بھی مرے موت اس کو آئے ولم یاری اور معرفت نہ رکھتا ہو کیا نہ رکھتا ہو معرفت نہ رکھتا ہو جانتا ہو یا جانتا ہو میار نہیں معرفت میار کیا میار ہے لم یاری معرفت نہ رکھتا ہو کس کی اپنے زمانے کے امام کی تو اس جو بھی من جو بھی مرے اس میں سے کون باہر ہے کہ خود امام صرف باہر بھئی امام امام تو اس سے باہر ہے یہ خود امام کے لئے نہیں ہے وہ خود امام ہے تو وہ اپنی معرفت نہیں رکھتا کیا اس کو اپنی معرفت سب سے زیادہ تو اس ہی کو اپنی معرفت ہے کیونکہ ہر انسان اپنی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہے میں کیا حمر جانتا ہوں آپ کیا آپ جانتے میرے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانیں گے اور کہتے بھی خبلہ آپ میرے بارے مجھ سے بہتر تھوڑی جانتے ہیں لوگ جملے میں بول بھی دیتے ہیں کیوں بولتے ہیں تو مم مات جو بھی مرے کون باہر ہے کا صرف امام باہر امام اس میں نہیں ہے اس حکم امام نہیں ہے امام کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب ہیں اس میں جو بھی ہیں کائنات قیامت تک خود شہزادی بھی اس حکم میں ہے کیونکہ وہ امام نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں وہ کیا امام نہیں ہے معصوم ہے اسمت اللہ القبرہ ہے رسول کی بیٹی ہے پنجتن کا حصہ ہیں آیت تطہیر کا مصداق ہیں وہ تمام چیزیں ہیں لیکن امام نہیں ہے تو ان کے لئے بھی یہ حکم لاغوی ہوتا ہے کہ اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ رسول کے بعد رسول کے بعد تین مہینے تک شہزادی دنیا میں رہی ہے نہیں تین مہینے تک فاطمہ زہرہ کا امام کون تھا امام کون تھا اگر کہو گے کہ وہ امام تھے جس سے وہ ناراض تھی تو نعوذ اللہ رسول کی بیٹی اپنے امام سے ناراض ہو کے جا رہی ہے یہ تو قبیل ہی نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ امام تھا جس کو غدیر میں امام بنایا گیا تھا سلوات بگبر محمد وآل محمد پر پھر ماننا پڑے گا کہ وہ امام تھا جس غدیر میں امام بنایا گیا تو جب یہ حدیث سے استدلال کیا تو کہا بات تو تمہاری صحیح ہے کیونکہ رسول کی بیٹی بغیر معرفت امام کے دنیا سے جائے تو ہم تصوری نہیں کر سکتے تو ماننا پڑے گا کہ ان کے امام مولا کائنات تھے کیونکہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے اس لئے نہیں ہو سکتے کہ رسول کی بیٹی ان سے ناراض تھی تو اب یہ ناراض گی اب یہ فدق کا مطالبہ کرنا اب یہ گریہ سمجھ میں آیا کیا حکمت رکھتا تھا اس کے ذریعے سے مولا کائنات کی اقانیت کو ثابت کرنا تھا کہ باد رسول منصب امامت کا مالک صرف ذات علی علیہ السلام ہے یہ بتلانا مقصد تھا صرف علی کی ذات ہے جو منصب امامت پر فائز ہو سکتی اور شہزادی نے اپنے مطالبات کے ذریعے لیکن دشمن کی پوری کوشش تھی ان کے حق کو واپس نہ دیا جائے چھین لیا جائے اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے شہزادی کا دربار میں جانا کہ خاتون اپنے حق کا صحیح مطالبہ کر سکتی ہے خاتون اپنے حق کا صحیح مطالبہ کر سکتی ہے لیکن مطالبہ صحیح ہونا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہی ہمارے یہ کہ ہم لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں خاتون عورتوں میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے جبکہ حق ہوتا نہیں ہے تو عورت اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے خود شہزادی کا کردار اور شہزادی کا فعل اس بات کا ثبوت ہے لیکن جب مطالبہ کریں تو حق کا مطالبہ کریں نہ حق کا مطالبہ نہ کریں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ عورتیں مطالبہ تو کرتی ہیں لیکن ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو ان کا حق نہیں ہوتا ہے تو شہزادی سے آپ سیکھیں کہ جب مطالبہ کرنا ہو تو حق کا مطالبہ کریں نہ حق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی دربار میں آئیں اور آنے کے بعد آپ کو دربار سے جھٹھلائے گیا آپ کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا گواہی کو رد کر دیا گیا آپ واپس چاہے تھی اور بعد میں یہ لوگ آئے کہ بھائی کچھ گفتگی ہو جائے کچھ باتیں ہو جائے شہزادی نے باتیں نہیں کی کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی اب وقت نہیں ہے کہ اس میں زیادہ تفصیل میں کسی اور عنوان کو چھیڑا جائے کیوں باتیں نہیں کی اور شہزادی کا مسلسل انکار کس بیس پر تھا بہت سے تشریعیں کی جا سکتی کہ مسلسل انکار کر رہی ہیں نہ بات کر رہی ہیں نہ گفتگو کر رہی ہیں پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے لیکن جو کیا گیا اس کا بیس کیا تھا کیوں ایسا کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا بس یہ بات آپ کی سامنے اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ کل ہم نے عرض کیا کہ فدق جو ہے وہ کوئی باغ نہیں تھی باغ فدق جو آپ بولتے ہیں اس کو باغ فدق مت بولا کر یہ باغ و فدق باغ اور فدق بہت بڑا علاقہ تھا اس سے ایک نظام چل سکتا تھا شہر کا شہر اس زمانے میں پور مدینہ کا نظام کافی بڑا علاقہ تھا اور اس میں یہی ہوا نا کہ شہزادی نے سن سات ہجری میں رسول اللہ نے بھدق کو حوالے کیا شہزادی کے کتنے ہجری میں سن سات ہجری میں تک فدق آپ کے ہاتھ میں تھا سن دس ہجری تک فدق آپ کے ہاتھ میں تھا رسول کے بعد فدق آپ سے چھین آگیا اب آمل جو آپ کام کرنے والے آمل کام کرنے والے عرب بولتے جو وہاں کام کرتے تو ان کو اٹوایا گیا اور انہوں نے اپنے آمل بھیج دی اپنے بھی تھی جب کی فدق کی درامت اتنی تھی کہ ایک اچھی لائف اسٹائل رفاہ کے ساتھ بادشاہیت والی زندگی گزاری جا سکتی تھی لیکن سادگی میں فرق نہ آیا سات ہجری سے پہلے جو سادگی تھی ساد ہجری کے بعد بھی دیکھ لیجئے وہی سادگی ہے تو اگر شہزادی پوپرٹی کا مطالبہ کرنے گئی تھی کہ ان کا نقصان ہو رہا تھا تک تو ان کی زندگی میں چینجن نظر آنی چاہیے تھی یہ سادگی اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیعت دنیا کو دنیا کے لیے نہیں چاہتے آخرت کے لیے چاہتے سلوات بینجوبر محمد والی محمد کوئی اور ہوتا تو اتنی بڑی پروپرٹی ملنے کے بعد رہن سہن نوکر چاکر کھانا پینا زیور آلات بدل جانے چاہیے تھے نا لیکن کوئی فرق نہ آیا تو یہ جو آتا تھا وہ کہاں گیا کہاں یہی مسلمانوں کی مدد میں خرچ ہو جاتا تھا تو اب یہ بہانہ بھی صورت ہے بھئی اسلام کی خدمت تو ہو ہی رہی تھی پھر اب آپ آر کیا خدمت کرتے ہیں سلام بینے ور محمد ور محمد تو بہت سی باتیں ہیں کہ فدق ایسے ہی نہیں وہ لوگ لے رہے تھے بہت سی ہمارے پاس دلیلیں ہیں آپ گفتگو کر ئے آپ آئیے بیٹھئے کسی بھی انجل سے دیکھا جائے تو لینے کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن لے لیا خیر لیا تو اسے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑی میں تن کا چور کی داڑی میں تن کا تو لیا تو اپنی غاسب ہونے کا اپنے ظالم ہونے کا اپنے باطل پر ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیا تعزیزوں شہزادی کا گریہ شہزادی کا رونا یہ تمام چیزیں با حکمت تھی آج آخری مجلس ہے بہت سی باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں تفصیلی باتیں کی جا سکتی ہیں دیکھیں مجلس کا جو مقصد ہے ایک فارمولا میں دیکھ فارمولا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوتی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ظاہری جسے آج کل دنیا میں ابھی کہیں بات ہی چل لی تھی مولان تشریف فرماتے پتہ نہیں تو بات نکلی کہ آج کل جو دنیا ہے آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو سامان بنائی جا رہے ہیں جو آپ بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس میں ظاہر کو زیادہ دیکھا جاتا ہے میٹیریل کو کم دیکھا جاتا ہے کتنی خوبصورت ہے کتنی زبان میں جو دکھتا ہوئی دکھتا ہے جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے اب کیا کریں دنیا ہی ایسی ہو گئی کہ ہر چیز ہماری دوسری اسطلاح میں فرسی کی سینڈویچ ہوتی نا سینڈویچ آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہو سینڈویچ دے دیا جائے آپ کھا لیں گے کہیں گے آپ پیٹ بھر گیا دو گھنٹے بات کہیں گے بھوک لگ کیوں کہ کھانت ہوئی ہے وہ تو بس ایک وقتی آپ کی بھوک کو مٹا دیتی ہے تو علم بھی کبھی سینڈویچ کی حالت پیدا کر لیتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ چیزیں آپ کی جو ولائی ولائی فکر ہے اور آپ کا جو ولائیت اور عقیدت والا جو جذبہ ہے وہ کبھی کبھی سینڈویچ دے کر بھوک کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس مغلے تک نہیں پہنچتا کہ انسان سوچے کہ اور بھی چیزیں ہیں جو میٹر کے ڈیپین کرتی ہیں جو اس سے ہٹ کر ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مل گیا یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا یہ ہے یہ ضرورت کو پوری کرتا ہے لیکن جتنا آپ ڈیپری جائیں گے اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے سب نور ہے سب ہدایت ہے سب اچھی میں بہت کچھ ذکر کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارے مومنین غافل ہیں جت تک پہنچے نہیں ہیں جن کی حوالے سے گفتگو کرنا ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہماری زندگی میں بہت سی چینجنگ یں لا سکتا ہے کہ جس سے ہمارا ماحول ہمارے فضاء ہمارے سسٹم اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس تک جائیں اور اگر ماحول بنیں اور گفتگو ہو تو جو ظاہر میں کچھ دیکھتا ہے ظاہر کے علاوے سمندر ہے سمندر جو شمار رہا ہے سامنے لہرے آ رہی ہیں آپ کو ظاہر میں ایک پانی دیکھتا ہے لیکن یہ سمندر ہوتی ہیں اوپر نہیں ہوتی شاید میں اپنی بات کو پہنچا لے جاؤ کہ سمندر میں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ نکال کے لاتے ہیں وہ سمندر کے اوپر نظر نہیں آئیں گی دور سے دیکھیں گے سوچیں کہ مجھے لولو و مرجان مل جائے مجھے صدف موٹی مل جائے تو نظر نہیں آئے گا غواسی کرنا ہوگا تہ تک جانا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کیا قیمتی چیزیں ہیں سلوات بنیوار محمد و آل محمد تو سمندر کی لہریں دیکھ کر خوشحال ہونا کافی نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی شہزادی دو عالم عمل ہے اور شہزادی کا رونا گریہ یہ بھی ہمارے لئے خود آئیڈیل ہے کہ اگر ہم کسی حق کو ثابت کرنے کے لئے رو رہے ہیں کسی حق کانیت کو پہنچانے کے لئے رو رہے ہیں انسانوں کی صحیح ہدایت کے لئے رو رہے ہیں تو یہ رونا عبادت ہے رونا عبادت ہے شہزادی گریہ کرتی تھی کہ لوگوں کو شکایت ہو گئے اور یہ شکایت ہوئی کہ ہمیں آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے ہماری نیند خراب ہوتی ایسا ایسا کریے کہ دن میں رولیں یا رات میں رولیں تاکہ ہم سکون سے اللہ ادبر آپ سوچیں کہ کیا گھیریہ تھا شہزادی تھا کہ پڑوسیوں کو شکایت ہونے لگے تو یہ عمل اہل بیعت ہے کہ رو رہی ہیں اور ادھر عمل اصحاب ہے جو شکایت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رو یہ رونے سے انکار نہیں جمعہ کہتا چلوں کہ ادھر عمل اہل بیعت ہے جو مسلسل ہو رہی ہیں چوبیس گھنٹے رہی ہیں ادھر عمل اصحاب ہے جو یہ کہ رہے ہیں کہ دن میں رو لیجیے یا رات میں رو لیجیے اب اللہ جانے اب کیسے مسلمان آ گئے ہیں کہ جو یہ دونوں طرف مان رہے ہیں کہ رو سکتے ہیں اہل یہ کہ رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے رو یہ بارہ گھنٹے چک رہی اب ایک نئے مسلمان آگئے کہ رو نہیں سکتے تو زمان رسول کے صحابی تو رونے کی اجازت دے رہے ہیں تو عزیزوں شہزادی نے شہزادی کیلئے ایک حجرہ تائیر بیعت الاحزان اس کا نام رکھا گیا بیعت الاحزان جو حزن کا گھر غم کا گھر شہزادی وہاں حسن حسین کو لے کر جاتی تھی اور وہاں پر گریہ فرماتی تھی جب آپ کی شہادت کا وقت آ گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی مسائب کو سمیٹ رہا ہوں تو شہزادی کا جنازہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ شب کی تاریخی میں اٹھایا جا رہا ہے رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے کون ہے علی ہے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں زینب امم کلسوم ہیں اور کچھ خاص صحابی سلمان ابو شب کی تاریخی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے جنازے کو لے کر ایک مرتبہ جنت البقی کی طرف چلتے ہیں عزیزوں مقاتل و تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کسی غلام نے جو ساتھ میں تھا اس نے ایک شاخ خرمہ لیا کہ شہزادی کا جنازہ رات کی تاریخی شاید اس نے کہا تھوڑا سا انجالہ کر دیں عزیزوں جیسے شاخ خرمہ لیا اور جلایا محل علی نے اس کو روکا اور اپنے ہاتھوں سے جایا کہ تمہیں پتا نہیں بی بی نے یہ وسیعت کی تھی میرا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھایا داری ہوتی ہے مرنے کے بعد اور جب تک مکٹی نہ ہو جائے تب تک اس کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ صحیح سے رو سکے لوگ آرہے ہیں پرصہ دے رہے ہیں تجیر تکفین کے مسائل کو دیکھنے اس کا دل دل چاہتا ہے کہ کوئی ایک کنارہ مل جائے کوئی گوشہ مل جائے کوئی گجرہ مل جائے جا کے رو لے لیکن رو نہیں پاتا علی بھی کچھ ایسی علی کی بھی کیفیت تھی عزیز علی فاطمہ کا جسد فاطمہ کا تابوت لے کر جب بقی میں آتے ہیں بقی میں آنے کے بعد سپرد لہت کرتے ہیں سپرد لہت کرنے کے بعد جب علی نے فاطمہ کی قبر تیار کر دی اور تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ بقی ایک مرتبہ رسول کی قبر کی طرف نگاہ کی نگاہ ڈالنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب علی کوئی یقین ہو گیا کہ فاطمہ چلی علی کا سہارہ چلا گیا ایک مرتبہ رسول کی طرف نگاہ کر کے قبر رسول کی طرف نگاہ کر کے کہتے یا رسول اللہ ارے لقد استر جات الودی آپ کی امانت کو میں نے واپس کر دیا وہ خزت الرحی نا اور وہ چیز میرے پاس رہن کے طور پر تھی میں نے اسے واپس کر دیا لیکن عزیز ایک جملہ اور علی کہتے ہیں جو دل کو ترپا دیتا ہے علی کہتے یا رسول اللہ فہ فہ سوال فاطمہ سے بار بار سوال کر یے گا یعنی کچھ دکھ ہو سکتا ہو ایسے ہو کہ فاطمہ نے مجھ علی سے نہ بتایا یا رسول اللہ آپ خود پوچھئے گا کہ امت نے فاطمہ پر کیا ظلم اٹھائے اور فاطمہ نے کیا عزیتیں اٹھائی ہیں علی 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 قوم طال و سیعلم اللہ ذلم ایم قلب ینقلب الہی سلامتی الہی سلامتی الہی سلامتی پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت قبول فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مریض ہیں ان شفا عجل و کامل نصی فرما شیعان حدر کرر جہاں 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 مال عزت و عبر کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ قبول فرما جو تندست ہیں پریشان ہیں مشکلات میں ہیں مریض ہیں تمام مشکلات کو بحق سیدے دو عالم بحق شہزادی فاطمہ صلی اللہ اپنی بارگاہ میں بحسن وجد ان کی مشکلات کو حل فرما پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل اور ہم کو ان کے انصار خاص مصد مصد مصد